اسلام علیکم ناظرین منفرد دنیا میں آپ کو خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد افتاب فاجہ سراج جن کو معاشرے میں تیسری مخلوق بھی کہا جاتا ہے معاشرے میں ان کا کیا مقام ہے لوگوں کا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہے آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم سر کیا نام ہے آپ کا میس گل جان میں میڈم گل جان ہوں نوہر سے ہوں جی بتائیں سر مجھے یہ بتائیں کہ معاشرے میں آپ کے ساتھ کس طرح کروئیہ رواہ رکھا جاتا ہے بس کچھ نہ پوچھیں کیا بتائیں کوئی اچھے رکھتے ہیں کوئی بری رکھتے ہیں کوئی لالچ کے وجہ سے رکھتے ہیں دیکھیں ہر نسان کی مجبوری ہوتی ہے بس عزت نہیں ملتی نہ ہماری فیرلڈ کو کوئی جان سکتا ہے نہ کوئی ہمیں نسان سمیتا ہے نہ کوئی ہمیں مرد سمیتا ہے نہ ہمیں کوئی عورت سمیتا ہے گندی نظروں سے دیکھتے ہیں چاند لوگ ہیں جو اچھی نظروں سے دیکھ لیتے ہیں ورنہ کوئی زندگی نہیں یہ تو اللہ پاک کا شکر اللہ حمدللہ جو اللہ پاک ہمیں اتنا دیتا ہے اسی وجہ سے ہم خوش ہیں ورنہ ہماری کوئی زندگی نہیں خواجہ سرا کچھ ایسے بھی ہیں جو پڑھے لکھیں یا آپ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ لوگ بھی پڑھ لکھ کے تو کسی اچھے عوضے پہ جائیں ہاں جی سب بھی کی ہوتی ہیں مگر کوئی گھر سے غریب ہی ہوتا ہے کوئی اچھے بھی گھر سے ہو جاتا ہے جنہوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ خود کور کر لیتے ہیں کنٹرول کر لیتے ہیں جنہوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ اپنی زندگی کیسے گھر گزاری ہیں زندگی نہیں گزار سکتے ہیں دیکھو ماں باپ تو سوائے کام کوئی اس دنیا سوائے ماں ایک باپ ہماری فیلڈ کو کوئی نتخمی سکتا جس طرح کہ ہماری ماں ہمیں پیار کرتی ہے سب کچھ دیتی ہے جب ہمارے کاروبار ختم ہو جائے نا تو ہمارے گھر والے بھی نہیں پوچھتے ہمیں اس جب سے تو باہر والے کے کیا بات ہے سوائے ایک ماں کے یا باپ کے یا بینک کے ہمیں کوئی نہیں سمجھ سکتا چاہے میں آج ادھر کچھ بھی ہو جائے یہ لوگوں میرے کام نہیں آنا جتنے مرجی میرے دوستوں جو بھی ہو جی ایسے بھی ہو میرے کوئی کام نہیں آئے گا آج اندر مجھے کچھ ہو جائے انہوں نے کہنا پڑا رہی آپ پہ گھر والے خودوں اٹھا کر لے جائیں گے آپ نے اکثر سنایا ہے کہ خواجہ سرا کا نماز جنازہ نہیں ہوتا کیا ایسی کوئی بات ہے میں معذرت سے میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی سوری ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے تو کیا آپ کو ماں باپ یاد آتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ یاد آتے ہیں پھر کیا کریں ہمیں جبھوڑی ہے کھایں کدھر سے کمائیں کدھر سے آئے تو دن میں اچھے ہیں جوانی کے ہیں تو گزار لیں گے کل میں آگے کسی نکام آنا ہے آج کچھ کر کے رکھیں گے تو کل ہاں کو ہمارے کام آئے گا نا ورنہ انسان آج کا دیکھتا کال کا نہیں دیکھتا کال کا بھی سوچنا چاہیے آگے سندگے بھی سوچنا چاہیے دیکھو برا وقت آتا ہے تو آپ نے بھی چھوڑ جاتے ہیں ہر انسان کی ایک جسمانی خواہش ہوتی ہے تو خواجہ سرا کا انٹرسٹ کس میں ہوتا ہے عزت کو جیتا نہیں تو ٹرسٹ ہو کی رکھیں عزت کو جیتا نہیں تو ٹرسٹ ہو کی رکھیں میں نہ ایکی کریں پرار کوئی نہیں بناندہ پہنٹ کوئی نہیں بناندہ ایتھت کر بھائی من دسنگ یا بار شرم آنڈی کے سارا بھائی خسرا ہے بار دور دگال اسی کے لئے چیزیں شونک رکھنے ہیں عزت رہی شونک رکھنے ہیں واحد باسے دنیا عزت رکھا بنا آج کال دیرہ اور ترہ دار اتبا ہے انہوں نے عزت مل دیتی اتسانوں کی عزت ملے گی منارہ پاکستان کیوں ہے چودہ گرس سال دن اس لڑکی کتنا برا بلاکہ ہے پر یہ کسی نہیں نکاو کسی کی بہن ہے چاہے کچھ بھی ہو یہ پاکستان کے مرد تھے گھر میں بہنیں تھیں ماں تھے بھائی تھے سب کچھ ہوتا ہے ایک لڑکی کی گلتی نکال رہے ہیں وہ آشاوہ گلت ہے مگر میرے نظروں سے اندازے سے وہ ٹھیک ٹھیک ہے اس کا کاروبار چاہے وہ اچھی ہے یا وہ بری ہے اس کا اللہ سے لیند دینا ہے ہم لوگوں سے نہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہے وہ بھی انسان ہے لڑکی ہے عورت ہے یا خسر ہے جو بھی ہے مگر ہم انسانیت بھول جاتی ہیں کوئی عزت نہیں ہوتی آپ کی کیا خواہش ہے کہ کیا ہونا چاہیے آپ کے لئے معاشرے میں آپ کو آپ کو اعلیٰ مقام ملنے کے لئے تو کیا کرنا چاہیے معاشرے کو اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے تاکہ آپ کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں مجھے سکول ہے ٹیچنگ ٹیچنگ آ دے میں آٹھ نو پری ہوں ٹیچنگ آ دے اس سے مجھے اسان کام کوئی نظر نہیں آتا میرے لئے تو باقی کے مجھے نہیں بتا وہ جس طرح کے کام ہے جس کی انہوں کی خواہشیں وہ بری بری ہوں گی تو کاش ہماری جوپ ہوتی تو میں ٹیچنگ کرتا مجھے ٹیچنگ کرنے کے بہت شونک ہے ویسے بھی میں کام پری ہوں تو آگے بھول ٹرائی کر لیتی اگر ہماری فیلڈ کے کوئی سکول کھلا ہو ہماری فیلڈ کے کوئی کام کھلا ہماری کوئی نہیں کھلا لرکی بھی ادھر ہوتے ہیں ناظرینوں کرام یہ راولپنڈی میں مریڈ حسن کا علاقہ ہے اور زیادہ تر خواجہ سرا انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ان چھوٹے چھوٹے فلیٹس میں رہتے ہیں ابتدا میں یہ لوگ اپنے والدین کے ہمراہ ہی رہتے ہیں لیکن ہمارا معاشرہ انہیں کسی صورت بھی قبول نہیں کرتا بعد ازاں انہیں لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے اور اپنے والدین کی عزت کی خاطر اپنا گرد چھوڑنا پڑتا ہے خواجہ سرا کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد تعلیم کی نیامت سے محروم ہے خواجہ سرا کے لیے الگ سکول نہ ہونے کی وجہ سے انہیں وائز یا گرد سکول میں ہی داخل کیا جاتا ہے مولے کی طرح سکول میں بھی ان کے ساتھ مساوی سلوک رکھنا کافی مشکل ہوتا ہے یہاں پر بھی انہیں ساتھی سٹوڈنٹ کی ہریسمنٹ سے تنگ آ کر تعلیم سے بھی کنارہ کشی کرنا پڑتی ہے اور اس طرح ہمارا معاشرہ اللہ کی بنائی ہوئی اس مخلوق کو تعلیم سے بھی محروم کر دیتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی اس مخلوق کو کوئی بھی شخص معاشرے میں بین بھائی یا دوست کہہ کر نہیں پکارتا الگرز اللہ کا کوئی نیک بندہ ان کو اپنا دوست بنا بھی لے تو ہمارا معاشرہ اس پر بھی انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتا ہے ایک خواجہ سرا نے ہمیں بتایا کہ ہماری ساری محرومیاں ایک طرف لیکن جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں حکارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے تو کیا ہم بیمار بھی نہ ہوں ایک خاص طبقے کے لیے ہمارے معاشرے کا یہ رویہ یقیناً بہت ہی غلط ہے ہمیں اس رویہ کو بدلنے کی ضرورت ہے اور خواجہ سرا کمیونٹی جن کی یہ محرومی قدرت کی طرف سے ہے ان کی عزت کرنا ہمارا اولین فرض ہے مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں خواجہ سرا کا اعترام کرنا چاہیے اور معاشرے نے جو ان کے حقوق کو پمال کیا ہے ان کو حکومتی سطح پر اجاگر کرنے کی ضرورت ہے تو ناظرین و کرام یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے منفرد دنیا یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی